بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون کلاس کی انگلیش کا لیکچرم اٹھونٹی سکس ہے بڑی آج پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس اور پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہم لوگ کر چکے ہیں آج ہم لوگ فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس سٹارٹ کریں گے تو فیوچر کا بیڑے مطلب ہوتا ہے مستقبل یہ زمانہ مستقبل مطلق ہے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس یا فیوچر سیمپل ٹینس زمانہ مستقبل مطلق تو مستقبل کہتے ہیں بڑے آنے والے وقت کو جو بھی آنا ہے مثال کے دور پر ابھی یہ جولائے کا مہینہ چل رہا ہے تو اگست کا مہینہ جو ہے وہ فیوچر ہے وہ بھی آنا ہے دوزار بیس سال چل رہا ہے دوزار اینکس جو ہے وہ ہمارے دنے فیوچر ہے وہ بھی آنے والا وقت ہے تو فیوچر ٹینس جو ہے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس جو ہے فیوچر سیمپل ٹینس جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ ہردو کے جبنوں کو دیکھ کے آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس ہے تو پیڑے پہچان ہے کہ ہردو فیقرات کے آخر میں گاہ کی گے وغیرہ سیمپل سی پہچان ہے میں سکول جاؤں گا ہم نماز پڑھیں گے وہ کرکٹ کھیلیں گے تم جھوٹ نہیں بولوگے یہ سارے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس جو ہیں اور اس ٹینس میں ہمیشہ فرسٹ فارم اوگورپ استعمال ہوتی ہے یاد رکھے گا فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس میں چاہے وہ سادہ جملے ہو چاہے وہ نیگٹیو ہو چاہے وہ ٹروگٹیو ہو ہر طرح کی جملوں میں فرسٹ فارم اوگورپ یوزوڈ اب آجاتے ہیں سادہ جملوں کی طرف ایفورپیٹیو سنٹیل سیٹ کو کیسے پرانسلیٹ کریں گے تو پیٹے سب سے پہلے ہم لوگ لگائیں گے سبجیکٹی ہے ہے کہ ہم لوگ لگائیں گے ہلپ Been got اس کی سادہ جملوں میں بھی ہلپ Been you up اور که ہلپ Been worth دوو گئے Peel off اور Shelly دونوں میں سے کوئی ایک use ہو گا لیکن جو موڈل ڈخت Professor AMド in English کے رckائیں معامل ماہ اب modern��جو finishes کے ڈتش آئے ہیں موڈل کو بالکل ختم ہی کر دیا گیا اب اب صرف وہ壹نیز ہو گیا لیکن کیونکہ آپ کی جو grammar ہے جو اب لگا رگاؤیے ہیں ہم دیکھائییں وہ اس میں چونکہ feel اور shell دونوں ہی تو میں جو آپ کو اس کے مطابق ٹنس کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کنفیجن نہ ہو تو بیل دی جائے شیل کیوز کریں گے پھر فرسٹ کو ہم لگائیں گے پھر اوبجیکٹ اور پھر ایک سب آپ اپنی فرسٹ ہو یہ آپ کا سرکچر ہے ساتھا اس پر کو ٹرانسلیت کرنے کا اب شیل اس کے ساتھ آئے گا شیل آئے گا صرف آئی اور اوپی کے ساتھ آئی اور اوپی اگر سرجیکٹ ہوں گے تو کس شیل آئے گا ورنہ جو بھی ہوگا سرجیکٹ will be آئے گا he, she, if, they, you singular noun plural noun سب کے ساتھ بھی آئے گا تو یہ اوپیٹے ساتھا چکلوں کو ٹرانسلیت کرنے کا دیکھا ایک چکلہ دیکھیں گے علی سکول جائے گا سرجیکٹ کیا ہے علی علی we will go to school سمپل ہے اب جب ہوتا میں سکول جاؤں گا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں i shall go to i کسیل آئے گا ہم سکول جائیں گے we shall go to اس طرح سے تنہیں بیٹے اس کے ساتھ انہوں کو ٹرانسلیت کرنے کا طریقہ ہے اب آگے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں مزید کچھ بیٹے بہتے بہتے ہیں سمجھنے جی گئے آپ in case of emphasis تعقیل کی صورت میں جب آپ کسی بات پہ زور دے کر کوئی بات کرتے ہیں کسی بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے تعقیل کی جاتی ہے سختی سے دوستوں کہتے ہیں in case of emphasis جب آپ کسی بات پہ زور دیتے ہیں بیٹے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر جو آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ شیل نہیں آئے آپ پھر بھی لائے گا یعنی آپ نے opposite کرتے ہیں ایکسچینج کرتے ہیں helping works normally کیا ہوتا ہے آئی ہوئی کے ساتھ شیل آتا ہے لیکن جب تعقیل کر رہے ہوں گے آپ آئی ہوئی کے ساتھ بھی لگا لیں گے یعنی helping work change کرنے کا مطلب helping work جب ہم change کریں گے تو change of helping work اور یہ show کرے گا کہ بعد پر زور دیا جا رہے گا مثال کے تو اگر ہم کہیں علی سکول جا رہے گا ہم کیا کہیں گے علی will go to school ابھی اپنے ڈرانسل لگیا اگر ہم کہیں علی ضرور سکول جا رہے گا یہ فرق دیکھنے گا اگر ہم کیسے ہیں علی سکول جا رہے گا کیا کہیں کہ ہم لوگ یہ simple والا formula علی will go to school یہ کرتے ہیں علی will go to school لیکن اگر یہ نہیں جب نیس طرح ہو کہ علی ضرور سکول جا رہے گا اب کیا ہو رہے گا اب مات پر زور دیا جا رہا ہے emphasis ہے تعدیر ہے زور دیا جا رہا ہے علی ضرور سکول جا رہے گا اب گری کو share کرنے helping work چکے ہیں بس کو change کرتے ہیں علی shell go to school علی shell go to school اب آپ سوچیں ہوگے کہ ضرور کی english تو میں نے لکھی نہیں ضرور کی english تو میں نے لکھی نہیں بیٹھے یہ جو ڈین ہے یہ شہر کا شہر لگا لیا ہے یہ جو انہیں پیل جگہ شہر لگا لیا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ بات پر زور دیا جا رہا ہے تاقید موجود ہے تو ضرور کو علیدہ سے ڈرانسلیٹ کردیں کی ضرورت آپ کو نہیں رہی ہے ٹھیک ہے جب تو یہ اس بات کا ویڈیا آپ نے خیال رکھنا ہے نورمل ہی جب آپ ڈرانسلیٹ کردیں تو آئیوئی کے ساتھ آئے گا شہر لگا شہر لگا لگا جب آپ کسی بات پر زور دیں گے کوئی اپنے بھائی 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 ممس کو پلٹ دیں گے بس یہ اب میں آپ کو جملے کروں گا جو آپ کی ریسٹر میں ساتھا جملے میں ایک دیفنی دنس کی نہیں ہوں یہاں وہ میں بکتا ہوں پہلا چھو رہا جی میں نماز قدار کروں گا آئے شیل آئے کسید شیل ہے آئے شیل کافر پیر نیکس دنس ہم تمہارا انگزار کریں گے ہم ہی ہی شیل ویٹ فوری ہم تمہارا انگزار کریں گے فوریو اگر اگر باپ کا پھر بھی اپنے یونی لگانا ہوئے ہیں اگر 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 ان کا پھر آنا تک ہے تمہارا ایسا کھولینا کشمیر پاکستان کا حظہ ضرور بن کر رہے گا ضرور بیٹے ضرور بتا رہے کہ امفسید ہے بات پہ زور دیا جا رہا ہے تاقید ہے تو کیا ہوگا کشمیر کے ساتھ بیسے کیا آتا ہے کشمیر بیٹ بیٹ کشمیر کے ساتھ بیسے تو نورملی بھی کہتا ہے لیکن تاقید اس ورد میں شیل آیا شیل بکم کشمیر شیل بکم یہ پارٹ آف پاکستان کشمیر کا یہ کپیٹل پاکستان کا بی کپیٹل بکے ہیں یاد رکھئے آپ کو پرنامز ہیں ہم وقت پر آئے گے ہی شیل ہی شیل ریچ یا کام کمی لباسک ان ٹائم ہوتا ہے بیڑے اون ٹائم نہیں ہوتا ان ٹائم ہوتا ہے وقت پر آنا ان ٹائم ہوتا ہے آج کے لئے اتنے ایسے نیکس ٹیکٹر میں آگے انشاء اللہ حافظ موسیقی